اسلام علیکم ایسی اللہ سٹوڈنٹ کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے آج جو ہم نے کام کرنا ہے لیکچر نمبر 20 میں پیئی نمبر 54 اور 55 ہم نے رائٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پیئی نمبر 54 پر ڈیٹ اینڈے منچن کریں ون کلاس سوالات یعنی ہمارے پر سوالوں کے جواب لکھئے ٹھیک ہے ہم نے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں بچوں کا دوست کون ہے بچوں کا دوست آلو ہے بچوں کا دوست کون ہے بچوں کا دوست آلو ہے نمبر دو پر ہے گاجر کا رنگ کیسا ہے گاجر کا رنگ سورخ ہے گاجر کا رنگ کیسا ہے گاجر کا رنگ سورخ ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے بیگن کا رنگ کس پھل جیسا ہے بیگن کا رنگ کس پھل جیسا ہے بیگن کا رنگ جامن جیسا ہے بلکل بیگن کا رنگ جامن جیسا ہے نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے کس سبزی کا رس مزیدار ہوتا ہے ٹیمارٹر کا رس مزیدار ہوتا ہے کس سبزی کا رس مزیدار ہوتا ہے ٹیمارٹر کا رس مزیدار ہوتا ہے نیکس سوال ہمارے پاس شلجم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے شلجم کا ذائقہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے میمیے میٹھے لپٹھا میٹھا شلجم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے شلجم کا ذائقہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے نیکس پیٹ پر آ جائیں کھیرے کی بین کون ہے کھیرے کی بین ککڑی ہے کاف 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 پہ چھوٹی اڑی ککڑی جس کو ہم عام زبان میں تر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تر ٹھیک ہے کھیرے کی بہن کون ہے کھیرے کی بہن ککڑی ہے نیکس سوال ہمارے پاس ہے کون سی سبزی ہر سالن میں ڈالی جاتی ہے پیاس ہر سالن میں ڈالی جاتی ہے ٹھیک ہے کون سی سبزی ہر سالن میں ڈالی جاتی ہے پیاز ہر سالن میں ڈالی جاتی ہے کس سبزی کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے مرچ کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے کس سبزی کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے مرچ کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیوں کہ جو مرچ ہوتی ہے وہ ہمیں نوپسان پہنچاتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال کچھ اور سبزیوں کے نام لکھئے اور ان کی تصویر بھی بنائیے تو ون کلاس یہ جو کوسٹن ہے اس میں آپ نے سبزیوں کے نام لکھنے ہیں اور سامنے تصویر بھی بنانی ہیں اور اس میں اچھے سے کلر بھی کرنے ہیں سب سے پہلے آپ لکھیں مٹر سب سے پہلے کیا لکھنے ہیں مٹر پھر لکھیں کریلا اور پھر لکھیں بھنڈی مٹر کریلا بھنڈی ٹھیک ہے بچوں کا دوست کون ہے بچوں کا دوست آلو ہے گاجر کا رنگ کیسے ہے گاجر کا رنگ سورک ہے بیگن کا رنگ کس پل جیسے ہے بیگن کا رنگ جامن جیسے ہے کس سبزی کا رس مزیدار ہوتا ہے ٹیمارٹر کا رس مزیدار ہوتا ہے شلجم کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے شلجم کا ذائقہ میٹھا میٹھا ہوتا ہے کھیرے کی بین کون ہے کھیرے کی بین ککڑی ہے کون سی سبزی ہر سالن میں ڈالی جاتی ہے پیاز ہر سالن میں ڈالی جاتی ہے کس سبزی کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے مرچ کو زیادہ نہیں کھانا چاہیے یہ کام آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی لکھنا ہے نیڈ اینڈ کلین رائٹنگ میں ٹھیک ہے اور مجھے اس کی پیک پیچھنی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ